بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلہ سحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآلہ سحابکہ یا نور اللہ محترم ناظرین آج ہم قادعنی مرضی اور احمدی جماعت کے جو لیڈر ہیں میری مراد خلیفہ مرزا مسرور صاحب جو کہ لندن میں ہر ہفتے مرضیوں سے خطاب کرتے ہیں ایم ٹی اے چینل کے ذریعے سے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قادعنی مرضی رہتے ہیں تو ڈش انٹینا لگا کر ان کا خطبہ سنتے ہیں ان کے ایک خطبے کے اوپر آج ہم روشنی ڈالیں گے جو کہ انہوں نے دس مارچ دوہزار سترہ کو یہ خطبہ دیا اور یہ مسجد بیت الفتو کے اندر جو کہ لندن میں واقع ہے وہاں پر ان کا یہ خطبہ ہوتا ہے ہر ہفتے کو تو اس خطبے کے مطلقہ کچھ روشنی ہم ڈالتے ہیں کہ اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا اور کس قسم کا خطاب اپنی قوم کو یعنی مرضیوں کو قادعنیوں کو احمدیوں کو کیا سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ قادعنی جماعت دن بہ دن توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی ہے اور کئی ان کے اندر فرقے بن گئے ہیں کئی جماعتیں الگ ہو گئی ہیں اور انتہائی انتشار کا شکار ہے جماعت احمدی سب سے پہلے تو ابتدا میں دو ان کی جماعتیں الگ الگ ہوئیں دو فرقے بن گئے ایک قادعنی لہوری فرقہ اور ایک جن کو آج کل یہ خلیفہ مسرور صاحب چلا رہے ہیں ایک یہ والا فرقہ بنا یہ بڑے بڑے دو فرقے ابتدا سے بنے تھے اس کے بعد ہوا یوں کہ مزید انتشار کا شکار ہوئی یہ جماعت یہ کلٹ یہ مذہب قادعنی جو ہے ان کے اندر مزید فرقے بنے ایک فرقے کو ناصر سلطانی صاحب چلا رہے ہیں ایک کو عبدالغفار جنبا صاحب چلا رہے ہیں ایک فرقے کو طاہر نصیم صاحب چلا رہے ہیں عظیم دیمن صاحب ہیں انڈیا کے مدود صاحب ہیں ایک عصد شاہ صاحب ہیں جو کہ پچھلے دنوں قتل کر دیئے گئے تنویر صاحب نے ان کو قتل کیا اور وہ جیل کے اندر ہیں بھی تو اس قسم کے اور بھی کافی ہیں لگ پگ کوئی سولہ یا سترہ کے قریب ایک لسٹ تیار ہے کہ ان کے مختلف فرقے بن چکے ہیں اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے آنے والے دنوں میں چند ہی سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی پچاس کے قریب ان کے فرقے بن گئے ہوں گے یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ آج کا جو انہوں نے خطبہ دیا ہے دس تاریخ کو دس مارچ کو یہ خطبہ اصل میں اسی چیز کے طرف گھومتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے کیوں اتنے فرقے بن رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں تو اس کے اوپر خلیفہ مسرور صاحب نے یہ خطبہ دیا ہے اصل میں ہوا یہ ہے مرزا صاحب کے ساتھ کہ مرزا صاحب کو ابتدا سے ہی پتا تھا کہ میری جماعت کے اندر میرا یہ جو کلٹ میں بنا رہا ہوں احمد یا کلٹ اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو نہیں ہے اس کے اندر انتشار ہوگا تو انہوں نے ابتدا سے ہی کچھ اس قسم کی خبریں پہلے دے دی تھی اپنی کتابوں کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تذکرہ ہے جو کہ مرزا غلام کا دیانی صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو ان کا جو کلٹ ہے ان کے اوپر جو وئی نازل ہوتی تھی بقول ان کے مجھے وئی آتی ہے مجھے الہام ہوتے ہیں مجھے انکشاف ہوتی ہیں چیزیں تو ان کا مجموع ہے یہ یہ تذکرہ اور اس کے آپ اگر الٹی جانب دیکھیں تو مرزا صاحب کے نام کے ساتھ انہوں نے پیس بھی اپون ہم حالانکہ مسلمان یہ پیس بھی اپون ہم یہ دعائیہ کلمات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بولتے ہیں انگلیش میں پیس بھی اپون ہم جبکہ جماعت احمدیہ کہ جو مسلمان ہے جو آپ نے آپ کو حقیقی اسلام یہ کہتے ہیں حقیقی اسلام ہمارے جو کہ مرزا صاحب لے کے ہیں تو مرزا صاحب کے لئے یہ پیس بھی اپون ہم استعمال کرتے ہیں اور کئی کتابوں کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرزا صاحب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا نظر آتا ہے ایک ثبوت اس کا یہ بھی ہے یہ آپ کو پیس بھی اپون ہم نظر آ رہا ہوگا آگے ہم دیکھتے ہیں اسی تذکرہ کے صفحہ نمبر 141 کے اوپر 141 کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں مرزا صاحب کو ایک الہام ہوتا ہے 1891 میں 1891 میں ایک الہام ہوتا ہے ایک وعی نازل ہوتی ہے مرزا صاحب کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قادیان کی نسبت مجھے یہ بھی الہام ہوا کہ اخرجہ منہ یزیدیون کہتے ہیں کہ یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں یزیدی لوگ کہاں پیدا کیے گئے ہیں قادیان کے اندر یہ قادیان وہی علاقہ ہے کہ جس کے اندر مرزا صاحب پیدا ہوئے تھے اور قادیان کی نسبت سے مرزا صاحب اپنے آپ کو قادیانی کہتے تھے اور ہم لوگ بھی ان کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں تو ان کو پہلے ہی الہام ہو گیا تھا پہلے ہی ان کو وہی نازل مرزا صاحب کو ہو گئی تھی کہ یہاں یزیدی لوگ ہیں یہ قادیان جو ہے یہ یزیدیوں کا علاقہ ہے یہ پہلے ہی مرزا صاحب کو خبر دے دی تھی ان کے خدا نے تو مرزا صاحب کا خدا جو وہی کرتا تھا وہ کون سا تھا وہ میں پہلے اپنے کئی لیکچرز میں ارض کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرے خدا کا نام یلاش ہے میرے خدا کا نام کالا ہے اور کالو ہے تو یہ کالا صاحب اور کالو صاحب اور یلاش صاحب نے مرزا صاحب کو پہلی وحی کر کے بتا دیا تھا کہ یہ قادیان کہ جو لوگ ہیں وہ یزیدی ہیں اب جس قسم کا تذکرہ خلیفہ مسرور صاحب نے آج اپنی تقریر میں کیا ہے وہ ساری باتیں ابتدا سے چلتی آ رہی ہیں مرزا صاحب نے بھی اپنی اسی جماعت کو یعنی قادیانیوں کو مرزیوں کو احمدیوں کو پہلے ہی بہت کچھ وہ خطابات کر چکے ہیں بہت القابات دے چکے ہیں اور بڑی وضاحتیں کر چکے ہیں خلیفہ مسرور صاحب یہ پہلے شخص نہیں ہے کہ جو مرزیوں کو انہوں نے آج کی تقریر میں بہت کچھ کہا بہت کچھ کہا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مرزا صاحب کہتی ہیں یہاں پہ ایک ہمارے سامنے کتاب ہے روحانی خزین جلد نمبر چھے ہے صفحہ تین سو پچانوے تھری نائن فائیو پیج ہے اور جلد ہے اس کی چھے نمبر یہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں بعض حضرات جماعت میں داخل ہو کر اور اس آجت سے بیعت کر کے اور احدہ توبہ نسو کر کے پھر بھی ایسے کج دل ہیں کہ اپنی جماعت کے غریبوں کو بیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ پہلے ہی انہوں نے خبر دے دی کہ میرے جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بیڑیوں کی طرح کاٹ کھانے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہیں اسی قسم کی کوئی مرزا صاحب نے نشان دہی یہ شہادت القرآن مرزا صاحب کا جو رسالہ ہے اور یہ روحانی خزین کی جلد نمبر چھے کے اندر یہ شامل ہے صفحہ تین سو چھے انوے کے اوپر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے اور بدی کا نیکی کی طرف جواب دینا سعادت کے اثار ہیں اور گصہ کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہائیت درجہ کی جواں مردی ہے مگر میں دیکھتا ہوں مرزا صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں بلکہ بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی زد سے اس کی چار پائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور اگر اگر نہیں اٹھتا تو چار پائی کو اٹھا اٹھا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے پھر دوسرا فرق نہیں کرتا اور وہ اس کو گندی گالیاں دیتا ہے گندی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور تمام بخارات نکالتا ہے یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں تب دل کباب ہوتا اور جلتا ہے اور بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے پھر میں کس خوشی کی امید سے لوگوں کو جلسہ کے لیے کٹھا کروں مرزا صاحب پہلے ہی وہ کہتے تھے کہ میں یہ جو جلسے کرتا ہوں جلسے کے اندر تو لوگ اس قسم کے آتے ہیں میرے جلسوں میں اور میرے امتی جو ہیں میرے مریدین کہ قرآن قرآن آخر ریل کے ملازم جبرن اس کو جگہ دلاتے ہیں سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ ملوم ہوتا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں یہ جو اجتماعات میں کر رہا ہوں تو یہ اصل میں اس کے الٹے نقصان ہو رہے ہیں یہ مرزا صاحب پہلی شاکی تھے ابتدا سے یہ جلد سے جو کر رہی ہے جماعت ابتدا سے ہی مرزا صاحب نے اس کی پیش کوئی کر دی ہوئی تھی کہ یہ انتشار کا باعث ہو رہے ہیں اور یہاں اخلاقیاں بدتہذیبیاں پھیل رہی ہیں اور وہ کہہ اٹھے کہ سو ایسا ہی یہ اجتماع بھی بعض اخلاقی حالتوں کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ معلوم ہوتا ہے تو اخلاقی حالتیں بگڑنے کا یہ باعث تھے یہ جلد سے مرزا صاحب پہلے ہی اس کا شکوا کر چکے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جماعت احمدیہ کو یہ جلد سے بند کر دینے چاہیے تھے لیکن افسوس کا علم یہ ہے کہ جماعت نے یہ جلد سے جاری رکھے اور آج یہ دن آیا کہ خلیفہ مسرور صاحب بھی پکار اٹھے کہ بدتہذیبی انتہا کو پہنچ چکی ہے جماعت کے اندر جو مرضائی ہیں قادیانی احمدی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی وہ گالی گلوچ کرتے ہیں اتنی لڑائیاں کرتے ہیں بدتہذیبیاں کرتے ہیں کہ یہ ہی ہو رہا ہے کہ جماعت کے اندر فرقے پیدا ہو رہے ہیں اب دن بدن فرقے نکر رہے ہیں عبدالغفار جمبہ بھی قادیانیوں کے اندر سے الگ ہوا اور اس نے الگ سے نبوت کا مہدیت کا مسیحیت کا دعویٰ کیا تو الگ سے اپنا ایک فرقہ بنا لیا عبدالغفار جمبہ صاحب نے بھی الگ سے مہدیت کا وہ مسیحیت کا وغیرہ دعویٰ کیا الگ ہو گئے الگ ایک فرقہ بنا لیا اور اس طریقے سے الگ ہو رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ جماعت کے اندر تحذیب نہیں ہے بہت زیادہ بگاڑ بہت زیادہ بگاڑ جو کہ آپ کو مرزا صاحب کی تحریروں سے ملتا ہے اور مرزا صاحب کی تحریروں کے بعد یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے تھمتا نہیں ہے یہ سلسلہ یہ مرزا محمود صاحب جو کہ خلیفہ تھے دوسرے خلیفہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ انہوں نے بھی یہ اخبار الفضل ہے قادیان جلد نمبر بائیس ہے اس کے نمبر ستاسی کے صفحہ نمبر سات کے اوپر ایک بات یہاں لکھی ہے ان کی تقریر کی اور یہ بیس جنوری انیس سو پینٹیس کے اندر یہ جلسہ کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حضرت مسیح معود یعنی مرزا غلام قادیانی نے خصی کر دیئے خصی کر دیئے خصی حیجڑا سمجھ لیں آپ خسرا خسرا کہہ لیں یعنی انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے تو ہمیں خصی کر دیئے وہ وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب اپنی وہ تحریریں چھوڑ گئے ہیں تو تحریروں کی وجہ سے مرزا صاحب کے اوپر تان ہوتا ہے مرزا صاحب کی جماعت کے اوپر تان ہوتا ہے تو وہ مرزا محمود صاحب بھی کہا اٹھے کہ ہمیں تو انہوں نے ہیجڑا بنا دیا کسی کام کے نہیں رہے لوگ ہمیں اتراز کرتے ہیں ہمارے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ایسے ایسے چیزیں ایسے ایسے تحریریں ہمیں مرزا صاحب کی کتابوں میں ملتی ہیں آگے پھر وہ یہاں ایک اور تقریر کرتے ہیں الفضل قادیان جلد بائیس ہے صفحہ ستاسی کے صفحہ پانچ کے اوپر یہ مورخواہ بیس جنوری انیس سو پینتیس حضرت مسیح مہود فرمایا کرتے تھے سچا مومن خسی ہو جاتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے خسی ہو جاتا ہے اور سچا مومن کون سے وہ آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ سچا مومن کس کو کہتے ہیں وہ جماعت احمدیٰ جو احمدی ہوتا ہے وہ سچا مومن ہے اور سچا مومن خسی ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ یہ آگے کرتے ہیں پاس حکومت کے افسروں کو پولیس اور سیول کے حکام کو اور احراریوں کو ملوم ہونا چاہیے کہ باوجود ان اشتعال انگیزیوں کے جو وہ کر رہے ہیں ہم بالکل پر امن ہیں ہم پر امن ہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو جتنے بھی اترازات تم نے کرنا ہے کر لو کیوں ہم نے تو کوئی جواب دینا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو خسی ہیں ہم چونکہ سچے مومن ہے وہ اگلی لائن میں وہ بات ہے کہتے ہیں کیوں کہ ہم سچے مومن ہیں ہم سچے مومن ہیں اور مومن خسی ہو جاتا ہے کہ ہم تو مومن ہیں ہم خسی ہیں ہم نے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا جتنے اترازات کرنے ہیں کر لیں تو آپ مرزا صاحب کی تحریروں پر اتراز کریں یا جس قسم کا بھی کریں ہم نے اس کا جواب دینے نہیں ہے چونکہ ہم خسی ہیں خسی ہجڑے کو کہتے ہیں خسرے کو کہتے ہیں تو یہ پہلے اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم ہجڑے ہیں ہمارے پاس آپ کے اترازات کے جوابات بلکل نہیں ہیں تو یہاں پہ ایک اور آگے بھی بڑھتے ہیں اور یہ تقریر مرزا محمود صاحب کی ایک اور تقریر ہے اور یہ الفضل کے اندر یا خبار کے اندر جلد بائیس ہے صفحہ ایٹی نائن بلکہ جلد بائیس نمبر ایٹی نائن اور اس کے صفحہ نمبر آٹھ کے اوپر مورخہ چوبیس جنوری انیس سو پینٹیس کو وہ ایک تقریر وہ چھپی ہے وہ کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیں کہتے ہیں مجھے نہائیت ہی افسوس سے معلوم ہوا کہ جامعہ احمدیہ میں جو طالب علم جو طلبہ تعلیم پاتے ہیں جماعت احمدیہ کے جو طالب علم تعلیم پاتے ہیں انہیں کوموں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے ان میں کوئی وسط خیال نہ تھی ان میں کوئی شاندار امنگی نہ تھی اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی میں نے قرید قرید کر ان کے دماغ میں داخل ہو جانا چاہا مگر مجھے چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی آج بھی مرضی یہی کرتے ہیں آو جی حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ کے اوپر بات کرو اور اجراء نبوت کے بات کرو تو وہ شاکی ہیں اور انتہائی افسوس اور درد کا اظہار کر رہے ہیں محمود صاحب خلیفہ محمود صاحب اپنی تقریر میں وہ کہتے ہیں جامعہ احمدیہ کہ جو مربی فارغ ہو رہے ہیں تو یہ تو ان کے اندر وسط خیالی نہیں ہے ان کے دماغ موف کر دیئے گئے ہیں ان کو صرف چند آئیتیں رٹوا دی جاتی ہیں وفات مسیح کی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں نے جس سے بھی سوال کیا اب وہ انہوں نے ٹیسٹ لیا جب ٹیسٹ لیا تو وہ اپنے اظہار کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے جس سے بھی سوال کیا ملوم ہوا کہ اس نے اخبار کبھی نہیں پڑا اخبار الفضل کی بات ہو رہی ہے اخبار کبھی نہیں پڑا اور جب بھی میں نے ان سے امنگ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تبلیغ کریں گے اور جب سوال کیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے آج بھی مرضی یہی کہتے ہیں عمومی کوئی بھی احمدی ہوگا وہ یہی کہے گا میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پچھاؤں گا حضرت صاحب مرضی صاحب کی تعلیمات جو دنیا کے کناروں میں پہنچ گئی ہے جماعت احمدیہ دنیا کے کناروں تک پہنچ گئی ہے مولوی ابھی بھی شوڑ آ رہے ہیں ہر احمدی یہی کہتا آپ کو دکھائی دے گا وہ یہ پہلے بھی پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں ابتدا سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر اکل تو نہیں بتاتے کہتے ہیں اکل یہ بے اکل ہیں یہ سارے یہ جتنے جماعت احمدیہ کے مربع ہیں بے اکل ہیں یہ اکل نہیں ہے ان میں یہ اس قسم کے جواب آتے تھے آگے وہ فرماتے ہیں کہ اکل نہیں بتاتے ہیں الفاظ سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں اکل نہیں اور ناوست خیال ہے جس طرح ہوگا تو سور کیا کرتا ہے سور کیا کرتا ہے اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا کہ جس طرح ہوگا کروں گا پس سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو نیزہ پر حملہ کر دے گا بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلائے گا پس یہ تو سوروں والا حملہ ہے مردہ صاحب ان مربیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ با جس طریقے سے ہوگا ہم بات کریں گے کہتے ہیں یہ تو سوروں والا حملہ ہے اور تم سوروں والے کام کر رہے ہو یہ تو سوروں والا حملہ ہے کہ سیدھے چلے گے اور اواقب کا کوئی خیال نہیں کیا آپ نے یہ سن لیا جناب یہ اعتداء سے چلتا آ رہا تھا اور ہماری بات کچھ لمبی اور یعنی تو کچھ اور حوالے بھی ہم آپ کو دیتے اور آگے یہاں پہ ایک اور بھی اقتباس ہم شامل کرتے ہیں محمود صاحب کی تقریر کا جو کہ الفضل قادیان جلد پچیس نمبر ایک سو انتیس صفحہ چھے مورخہ پانچ جون انیس سو سنتیس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مربی ہیں یہ قادیانی مربی یہ اصل میں یہ ہے مردہ غلام قادیانی کو گالیاں نکلوانے والے یہ جو مربی ہیں جماعت احمدیہ کے جامعہ احمدیہ کے فارغ یہ کہلواتے ہیں مردہ صاحب کو گالیاں نہیں تو کسی کی عمت ہی نہیں ہے یہ اصل میں آگے سے جا کے بندے سے گفتگوئی اس قسم کی کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ گالیاں دینے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا صاحب کا احوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اب وہ بڑھتے ہیں ان کی تقریر کی جانب جو انہوں نے خطبہ دیا دس مارچ دوہزار سترہ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب خلیفہ مسرور صاحب جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں مربیوں کے اوپر اور ابتدائے تقریر کے اندر انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ جناب جامعہ احمدیہ پہلے تو ایک ہوتا تھا اب تو کسیر ہو گئے ہیں اب فلاں ملک میں بھی جامعہ احمدیہ کھل گیا ہے فلاں ملک میں بھی جامعہ احمدیہ اتنے سینکڑوں اور ہزاروں احمدی مربی تیار ہو رہے ہیں مربی کیا ہوتا ہے ہمارے سننے والوں کو شاید نہ پتا ہو مربی سکالر کو کہتے ہیں مولوی یعنی قادیانیوں کا جو مولوی ہوتا ہے اس کو مربی یہ لوگ کہتے ہیں جو پانچ سات سال آٹھ سال پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ ایک سکالر تیار ہوتا ہے ایک مولوی اچھا خاصا مولوی تیار ہو جاتا ہے تو اس کو یہ لوگ مربی کہتے ہیں جو ڈیبیٹ کرنے کا اہل ہوتا ہے جو مقالمات کرنے کا اہل ہوتا ہے مناظرہ کرنے کی اہلیت جس کے اندر ہوتی ہے وہ اترازات کے جوابہ دینے کی اہلیت جس کے اندر ہوتی ہے اس کو مربی کہتے ہیں مربی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو اتنے مربی فارغ ہو رہے ہیں وہاں بھی جامعہ جبکہ ہم سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مربی کو دوننے کے لئے نکلتے ہیں تو ایک بھی نہیں ملتا یہ ایک مربی صاحب ان کے بڑے مشہور مربی ہیں مربی انصر رضا صاحب جو کہ احمدیہ ریڈیو کے اوپر بھی آتے ہیں کینیڈا کے اندر سے یہ لانچ ہوتا ہے یہ ریڈیو احمدیہ ریڈیو کے اوپر تو چونکہ میں بھی کینیڈا ریڈیو کے اوپر آتا ہوں ہدایت ریڈیو پہ اور ہفتے کو یہ آتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان کے کئی ایسے ریڈیو کے پروگرام ہوئے جس کے اوپر ہم نے اترازات بھی کیے لیکن ایک بھی جواب انہوں نے نہیں دیا پھر کئی مسلمانوں نے کئی مسلمانوں نے اترازات کیے کہ انصر رضا صاحب اس کا جواب دیں تو وہ جواب نہیں دیتے بلکہ الٹا یہ کہتے ہیں بند کرو ان کی کال بند کر دو یہ بکواس کر رہے اوپر سے گالیاں دے کے اگلے بندے کو چپ کروا دیں گے اور اس کا جواب بھی نہیں دیں گے تو وہی بات سوروں والی خنزیروں والی بندروں والی جو کہ خلیفہ محمود صاحب نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ مربی جو ہے نا یہ سور ہیں سور ہیں یہ خنزیر ہیں یہ کہ یہ لڑتے ہیں بس اور مرزا صاحب نے بھی اس چیز کا اظہار کر دیا ہوا ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور یہ بدکلامیاں کرتے ہیں اور اس چیز کی شکایت جو ہے نا پہلے سے مرزا صاحب نے کر دی ہوئی ہے تو مربی انصر عزا صاحب بھی وہی کام کرتے ہیں اور ان کے دیگر مربیان کہاں ہے یہ ہمیں نہیں پتا دنیا کی کس کونے میں چھپ گئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں خلیفہ مسرور صاحب کہ بڑے مربی ہمارے فارغ ہو گئے ہیں اور یہاں جامعہ تو وہاں جامعہ کہاں ہے مربی کوئی نظر نہیں آتا ہمارے ساتھ مناظرے ہوتے ہی رہتے ہیں مربیوں کے ساتھ تو جب بھی کسی مربی کے ساتھ ہمارا مناظرہ ہوتا ہے تو وہ مربی صاحب اپنی شرم کو چھپانے کے لیے اور اپنی زلط کو چھپانے کے لیے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں میں مربی تھوڑی ہوں میں تو عام سا ایک قادیانی ہوں عام سا ایک احمدی ہوں میں مربی تو آگے سے پھر وہ بڑی ڈینگ ایک ماریں گے ایک ڈینگ بھی مارتے ہیں وہ ڈینگ یہ ہوتی ہے مولوی جی آپ نے مربی ابھی دیکھ ہی کہاں ہیں مربی جی جب آئیں گے نا تو پھر آپ کی تنبیگی لی ہو جائے گی وہ اس قسم کی ڈینگیں اور ڈائلاغ یہ اکثر احمدی جب مناظرہ ہوتا ہے تو وہ مارتے ہی رہتے ہیں تو جب ہم مربی ڈونڈتے ہیں تو مربی ہمیں کوئی ملتا نہیں آئیے سننے جی وہ خلیفہ صاحب کیا کہتے ہیں ان کی بھی سننے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دنیا کے کئی ممالک میں جامعہ احمدیہ قیام ہو چکا ہے جہاں سے مربیان اپنی تعلیم کمل کر کے میدانِ علم میں آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں پہلے صرف ربا اور قادیان کے جامعہ دیتے جہاں سے شاہدین مربیان مہیا ہوتے تھے بدشتہ دنوں میں یہاں یوکے کے جامعہ احمدیہ میں بھی جامعہ احمدیہ سے پاس ہونے والوں کی کونوکیشن ہوئی جو مشترکہ کونوکیشن تھی کینیڈا اور یوکے کے جامعہات پاس ہونے والے طلبہ کی یہ شاہد کی ڈگری لے کر اپنے آپ کو بطور مربی خدمت کے لیے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں مغربی محول میں پلے بڑے اور اپنی سکول کی تعلیم کمل کر کے اپنے آپ کو جامعہ کی تعلیم کے لیے پیش کیا اور کامیاب ہوئے ان کی اکثریت بلکہ تقریباً تمام ہی وہ ہیں جو وقف نو کی تحریک میں شامل ہیں مغربی مالک میں رہتے ہوئے جہاں دنیا داری اور دنیاوی چمک دمک عروج پر ہے اپنے آپ کو وقف کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کس پائیوں میں شامل ہونے کے لیے پیش کرنا یقیناً ان کی سعادت مندی اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کا اظہار ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں اس لیے ان کو بھی اور جو اس وقت مغربی مالک کے جامعات میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یا عام جامعات میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی عام سے مراد میں دوسرے ممالک میں اپنے اندر آجزی پیدا کرتے ہوئے خالصتاً اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کا باعث سمجھنا چاہیے اور اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے فضل کی تلاش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اسی طرح میں نے جامعہ ایم دیا کی کونوکیشن میں بھی کہا تھا کہ جماعت کو مروپیان اور مبلغین کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت بہت بڑھ رہی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ واقفین نو کو جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے والدین بچپن سے ہی لڑکوں کو صرف توجہ دلائیں اور ان کی تربیت کریں ایسی تربیت کریں کہ ان کو جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو جی دوستو آپ نے سن لیا کہ کیا کہہ رہے ہیں خلیفہ صاحب کہ اتنے مربی ہوگے اتنے مربی ہوگے اب یہاں پہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر اب مربیوں پوری پوری تقریر ان کی پورا خطبہ اسی کے اوپر ہے کہ مربی آپس میں لڑ پڑے ہیں صدر لڑ پڑے ہیں امیر لڑ پڑے ہیں اور یہ جو وقفے نو ہیں یہ آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں آپس میں گالی گلوچ ہو رہے ہیں دستو گریبان ہو رہے ہیں تو ان کی وہ جو انہیں شکوے اور شکایتیں بھی انہوں نے یہاں کی ہیں ان کو بھی ذرا سن لیں آپ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ جہاں ذرا سا بھی صدر یا عوض داران یا مربیان کے تعلقات میں کمی ہے یا کوئی ہلکا سا بھی شکوا پسند پیدا ہوا ہے وہاں شیطان اندر گھسنی کو شکرتا ہے اور نیکی اور تقوی کی جڑیں ہلنی شروع ہوجاتی ہیں کچھ مربی کے ہم درد بن کر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے صدر جماعت نے اچھا سلوک نہیں کیا اور کچھ لوگ صدر جماعت تو کہتے ہیں کہ مربی کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا جن لوگوں کی اصلاح صدر جماعت اور مربی کا کام تھا ان میں سے ہی بعض صدر اور مربی کے دمیان خلیج اور دوری پیدا کرنے کوشش کرتے ہیں اور نتیجہ جن لوگوں میں پھر پیچینی پیدا ہو جاتی حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں فرمایا ایسا ہرگز نہیں چاہیے بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آجاوے کٹھے ہو جاؤ ایک بن جاؤ تاکہ طاقت پیدا ہو اس میں قوت پیدا کرو اور وحدت پیدا ہو جاؤ جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں فرمایا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاؤ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب حمدردی محبت عفو اور کرم کو عام کیا جاؤے اور تمام آدموں پر رہن اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاتا جتنی آدمیں ہیں انسان میں اور خاص طرح پر عدداروں اور روپیان میں ان کے ذمہیں بہت بڑے کام ہیں ان کا یہ کام ہے فرمایا کہ رحم اور پردہ پوشی رحم ہمدردی اور پردہ پوشی کو ہر عادت پر حاوی کر لو رحم سب سے زیادہ تمہارے میں اندر ہو دوسروں کی ہمدردی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو پردہ پوشی ایک دوسرے کی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو فرمایا کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکلی اور رنج کا موجب ہوتی ہے یہاں پر ایک اور بھی قابل گوھر بات ہے دوستو کہ خلیفہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کی ہے کہ آپس میں یہ جو اس قسم کے بدکاریاں وغیرہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے پردہ پوشی بہرحال کرنی چاہیے آپس میں بلکل جو نے چھپا جو جماعت احمدیہ کے اندر بہت سے ایسے کیسز ہمیں ملتے ہیں کہ چوری چکے کے ڈکیٹیوں کے زناکاریوں کے بہت زیادہ شراب نوشنیاں تو بہت عام ہیں جماعت احمدیہ کے اندر تو یہ مربی صاحبان جانتے ہیں ہر مربی جانتا ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں اگرچہ یہ چیز چھپاتے ہیں چونکہ ان کے خلیفہ صاحب ان کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ چھپا جائیں ہر چیز کو چھپا جائیں مندر عام پہ آنے نہیں دینا کیونکہ جماعت احمدیہ بدنام ہو جائے گی جنہاں آپ پردہ پوشی کرنی چاہیے پردہ پوشی تو ہونی چاہیے یہ سننی جا آپ نے اور یہاں پر پھر آگے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں پردہ پوشی کرنے کے بعد آپ پس میں آپ جو نا بل کلیس سے جو نا مل کے رہا کرو لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارے اندر کوئی کلیش ہوا ہے تمہارے اندر کوئی لڑائی جگڑے ہوئے ہیں بلکہ دیکھو تمہارا مشن کیا ہے مشن تو یہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمان ان کے اسلام سے ان کو پھیر دو اور جو حقیقی اسلام ہے یعنی کہ جماعت احمدیہ تو یہ نیا جو مذہب لے کے آئے ہیں مرزا صاحب اس مذہب کے اندر لوگوں کو لے کے آنا ہے تو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا مذہب تھا اسلام اس سے لوگوں کو پھیر انہیں تو یہ اصل میں ہماری سکیم ہے ہمارا یہ مشن یہ ہونا چاہیے یہ مشن پہ ہماری نظر ہونی چاہیے ہمارا یہ اصل مقصد یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے یعنی خلیفہ مسرور صاحب تو ان کے تابع کر دو ان کو کسی طریقے سے ان کو ڈرا کے ان کو دمکا کے ان کو جہنم کی وعدیں سناو ان کو کہو کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے خلیفہ مسرور صاحب کی تابع داری نہیں کی تم نے ان کی جو ہے نا ہام اہام لانی ہے اور چندہ وقت پہ پچھانا ہے چندہ وقت پہ پچھانا ہے چندہ اگر نہیں پچھایا تو جہنم میں جاؤ گے چونکہ خلیفہ صاحب کو اصل میں چندے کی ضرورت ہے نا تو آفشور کمپنیاں تو پھر ایسے تو نہیں چلتی ہیں جو بحال ابھی پکڑی گئی ہیں خلیفہ مسرور صاحب کی اتنی آفشور کمپنیاں چلا رہے ہیں اور نئی سے نئی گاڑی بھی آ رہی ہے بنگلہ بھی بڑا اچھے ہر ملک میں ان کے بنگلے اور اچھی خاصی تھاٹھ بارٹ کی زندگی اور یہ سارے معاملے تو حالانکہ ہوتا یہ یا کہ لوگوں کو جناب یہی دعوت دی جاتی ہے کہ آئی زی کی زندگی گزارے آئی زی کی زندگی گزارے لیکن اپنی شاہنہ زندگی لوگوں کو تصوف کے درس روحانیت کے درس لیکن اپنی شاہنہ زندگی گزاری جا رہی ہے بہرحال جی وہ آگے پھر آپ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے عظیم مقصد کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ ان کا کام بڑا وسی ہے اور ایک عام مقصد ہمارے سامنے ہے اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپس میں اختلاف پیدا ہو تو پھر وہ فوری طور پر حل پیدا ہو جانا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپس کا اختلاف آپس سے نہیں رہتا بلکہ افراد جماعت پر ہی اس کا اثر پڑتا ہے جی محترم دوستو آپ نے سن لیا کہ یہ جو اقتباسات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر اور مربی صاحبان آپس میں جو ہے نا بلکل دوستانہ تعلق سے رہیں اور سکیم کے اوپر نظر رکھیں کہ ہماری سکیم کیا ہے تو یہ جس سکیم کی طرف اشارہ کریں وہ اس کو آپ سمجھ سکتے ہوں گے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو یہ سارے کے سارے جتنے بھی مربی ہیں یا صدر ہیں امیر ہیں یہ خلیفہ کے نمائندے ہیں تو یہ تم نے بدنام نہیں کرونا ہمیں تم ہمارے نمائندے ہو آپس میں دیکھو تمہارا کلائش اگر لوگوں کے سامنے آ گیا تو پھر تو خلیفہ صاحب بدنام ہو جائیں گے تو تم لوگ نمائندے ہو اصل میں پھر آگے یہ بھی بتایا انہوں نے کہ آپس میں لوگوں کو بتاؤ اس چیز کا درس دو کہ خلیفہ صاحب کا عدب کیا کریں خلیفہ صاحب کا عدب کیا کریں جک کے رہا کریں خلیفہ صاحب کے سامنے اور جماعت کی ترقی کی طرف نظر رہنی چاہیے آپ کی جماعت بڑھنی چاہیے دیکھیں جماعت بڑھے گی تو تب ہی تو چندہ بھی بڑھے گا جتنے افراد بڑھیں گے جماعت بڑھے گی تو چندہ بھی بڑھے گا اور آفشور کمپنی ہیں پھر مزید بڑھیں گی مزید بڑھیں گی کاریں بھی اچھی خاصی آئیں گی اور بنگلے بھی مزید بڑھیں گے اور پھر یہ ہے کہ جناب وہ بہشتی مقبرے کے نام کے اوپر بہشتی مقبرے کے نام کے اوپر جو چندہ آتا ہے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ جس کی جتنی عمت ہے وہ پھر دینے ہی دینے ہر مرزائی نے ہر احمدی نے دینے ہی دینے تو یہ جگہ ٹیکس ایک متعین کر دیا گیا ہے تو وہ جگہ ٹیکس بھی بند ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ترقی ترقی کی طرح نظر رہنی چاہیے زیادہ سے زیادہ مرزائی اور ہوتا بھی یہی ہے کہ پھر ہر مرزائی جو ہے نا وہ غلط ملط سلط فارم فل کر کر کے اوپر پچھاتا ہے کہ میں نے اس مہینے یا ان دو مہینوں کے اندر پانچ سو نئے لوگوں کو میں نے مرزائی کروا دیئے جماعت کے اندر داخل کروا دیئے ان کی بیعت کروا دیئے بیعت فارم فل کر کر کے اوپر جمع کرتے ہیں اب وہ بیعت فارم اتنے ہو جاتے ہیں جھوٹ ہر طرف سے جھوٹ اکٹھا ہوتا ہے اور جب سلانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس سال بیس کروڑ نئے لوگ جماعت میں داخل ہوئے کبھی کہتے ہیں جی پانچ کروڑ کبھی کہتے ہیں دو کروڑ ایک کروڑ پچاس لاک دس لاک لاکھوں کروڑوں کے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ لیں سلانہ جلسہ جو بھی آپ سنیں گے اس میں آپ کو کروڑوں کے حساب سے نئے لوگ جماعت میں ملیں گے جبکہ ہم مرضی جب ڈونڈ رہے کے لیے نکلتے ہیں کوئی تو ہمیں کوئی نظر بھی نہیں آتا ہم تلاش ہی کرتے ہیں کہ یار کہاں پہ چلے گے کہاں پہ چھپ گے صرف ایک ایم ٹی اے چینل ہے ایم ٹی اے چینل اس چینل کے توسط سے یہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ جناب ظاہر کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ہیں یار ریڈیو چینل یہ چلا رہے ہیں تداد میں بہت کم ہیں اور آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کوئی پندرہ بیس پچیس ہزار کا مجمع ہوتا ہے جو ہر سال یہ دکھایا جاتا ہے اور ان کو بھی کھلا کھلا کر کے ایک فاصلے کے اوپر بٹھایا جاتا ہے وہ تانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی سویا ہوتا ہے کوئی اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ کیمرہ اس حساب سے ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو لگے کہ کوئی پچاس ساٹھ ہزار بند ہے یا ایک لاکھ بند ہے تو جبکہ ان کی رپورٹ جو آتی ہے وہ لکھوں کے دوار سے آتی ہے اتنے لاکھ نے وہ جلسے کے اندر شرکت کی ہے وہاں بندہ بھی اندازہ کر سیتے ہیں یہ کتنے لاکھ افراد ہیں تو بہرحال جی یہ ان کے جلسے کو ہم نے یہاں پیش کیا ہے دس مارچ دوہزار سترہ کا جو خلیفہ مسرور صاحب کا یہ جلسہ انہوں نے خطبہ دیا ہے تو اس کی رپورٹ ہم نے یہاں پیش کیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے وقت نکال کر اللہ وقت میں برکت دے ہم ہر ہفتے ان کے خطبے کا ایک جائزہ لیا کریں گے انشاءاللہ آخر میں پیغام ہم دیتے ہیں آپ کو کہ انٹرنیشنل یہ جو تحریک ہے سوشل میڈیا کی ختم نبوت فورم جس کے ہم منتظمِ اللہ ہیں تو اس تحریک کے ساتھ آپ وہ بستہ رہیں قدمِ درمِ سخنے ہر اعتبار سے آپ وہ بستہ رہیں اپنے صدقاتِ نافلہ صدقاتِ واجبہ ختم نبوت فورم کو آپ ہدیہ کریں اور لازمی کریں ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک جامعہ بنانا چاہ رہے ہیں ایک تو وہ جامعہ احمدیہ ہے جس کو یہ لوگ چندہ دے کر ہر مرضی چندہ دے کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو تبانہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک مسلمان ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون چندہ دیتا ہے ہم بھی چندہ لینا چاہ رہے ہیں اور اس چندے سے ایک جامعہ ہم بھی بنائیں گے انشاءاللہ تقابلِ دیان کی ایک جامعہ آل ورلڈ میں کہیں بھی ایسی جامعہ نظر نہیں آتی جس جگہ کے اوپر متقلمین تیار کیے جائیں جو یہودیوں عیسائیوں اور ملہدین اور قادیانیوں کے اسلام کے اوپر اٹھائے گے اترازات کے جوابات دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اقلی اور نقلی طور پر علم کلام کے ماہروں انگلش کے ماہروں عربی کے ماہروں اور دیگر دنیا کی زبانوں کے اندر مہارت رکھتے ہوں اور یہ جدید ٹکنالجی جو ہے کمپیوٹر ہے انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی مہارت رکھتے ہوں تو اس قسم کے سپاہی تیار کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم نے ایسے سپاہی تیار کرنے انشاءاللہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے تمام صدقات ختم نبوت فورم کو آپ جلدہ جلد پہنچائیں تاکہ یہ جامعہ جلدہ جلد منظر آم پہ آسکے اپنی دعاوں میں یار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ